بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ریاضی کے ایک اہم موضوع جیومیٹری کے بارے میں فڑھیں گے جیومیٹری انگریزی میں یہ لفظ دو الفاظ کا مرکب ہے یعنی دو لفظ مل کر ایک اور لفظ بناتے ہیں اور وہ الفاظ ہیں جیو جس کے معنی ہے عرض اور دوسرا ہے میٹری جس کے معنی ہے بیمائش جیو مینز لینڈ اور میٹری مینز مجرمیٹ یعنی زمین کی بیمائش جیومیٹری جیومیٹری ریاضی کی ایک شاخ جس کا تعلق انفرادی اشیاء کی شکل مختلف اشیاء کے مابین مقامی تعلقات اور آس پاس کی جگہ کے خصوصیات سے ہیں یہ اشکال کچھ بھی اور کسی بھی شکل کے ہو سکتے ہیں جیومیٹری کی مختلف اشکال ریکٹینگل جیومیٹری کی ایک شکل ہے جس کے چار انگل اور چار سائیڈز ہوتے ہیں اس کی پیرلل سائیڈز یعنی آمنی سامنے کی ازلا یا سائیڈز مقدار میں برابر ہوں گے اور تمام انگلز مقدار میں برابر ہوں گے سکوئر یعنی مربع جیومیٹری کی ایک اور شکل ہے اس کے تمام انگلز یعنی زاویے اور تمام سائیڈز مقدار میں برابر ہوں گے مثال کے طور پر اس کے تمام زاویے نائنٹی ڈگری کی ہو گے اور اگر ایک سائیڈ ایک انچ کا ہے تو باقی تین سائیڈز بھی ایک ایک انچ کی ہوں گے سرکل سرکل گول شکل کو کہتے ہیں یہ جیومیٹری کی ایک شکل ہے اور اس میں سرکل یعنی پلکل گول کے علاوہ آول شیپ بھی شامل ہے جو انڈے کی طرح ہوتا ہے پنٹاگان پنٹاگان جیومیٹری کی ایک اور شکل ہے جس کے پانچ کونے ہوتے ہیں اور پانچ سائیڈز ہوتے ہیں کوارڈریلیٹرن جس کو ہم چوکور کہتے ہیں اس کے آمنے سامنے کے سائیڈز مقدار میں برابر ہوتے ہیں اور اس کے آگے اور کئی مختلف اشکال ہیں ایک جیومیٹری کی ایک جانی پہچانے شکل سٹار ہے سٹار چار کونوں والا بھی ہو سکتا ہے پانچ کونوں والا بھی ہو سکتا ہے تین کونوں والا بھی ہو سکتا ہے چھ سات آٹھ اور اسے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹرائنگل ٹرائنگل بھی جیومیٹری کے ایک شکل ہیں جس کے تین اینگلز ہوتے ہیں یہ تینوں اینگلز اور تینوں سائیڈز مقدار میں برابر بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں ان اشکال کے علاوہ جیومیٹری میں اور بھی مختلف قسم کی اشکال شامل ہیں جن کے بارے میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آگئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائی ضرور دیجئے شکریہ